اگر آپ کے مسئلے کے ساتھ کال کر سکتے ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا نام ان ٹیلی فون نمبر اس ای میل پہ بھیج دیجئے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کال بیک کر لوں تو اس سے پہلے ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں ایک بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو میں ساروں کو دینا چاہتا ہوں اور ظاہری بات ہے کہ جب ہوم آفیس کی پالیسی اس کے اوپر نکلے گی تو پھر میں ڈیٹیل میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا وہ جو سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ ہے کہ فرسٹ آف ڈیسمبر سے سیکشن سکسٹی تھری آف امیگریشن ایک دوہزار سولہ لاغو ہو جائے گا اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون سا آپ نے ایک نئی چیز بتا دی تو اب ہم آ جاتے ہیں سیمپلر ٹرمز کے اندر جب اپیل ریجیم چینج ہوئی تھی دوہزار چودہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ان تین طرح کی اپیلیں ہم رہنے دیں گے ایک اسائلم ایک ای 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 ریگلیشن کے تحت اور ایک اپیل رہنے دیں گے جو لوگ ہیومن رائٹس کا کیس ٹا لیں گے پھر آپ کو پتا چلا کہ بیچ پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کیونکہ کورٹ کا ایک کیس آ گیا کہ جو لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر کے تحر ای 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 اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ان کو رائٹ اف اپیل نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ پیچھے اگر ہم سمری کریں تو اسائلم یعنی کہ پروٹیکشن کا جو کلیم کرتے ہیں ای ای اے جس میں صرف ڈریک فیملی میمبر اور ہیومن رائٹس کے کلیم کی اوپر اپیلیں مل رہی تھی فرسٹ اے ٹرائپیونل میں ڈیسیمبر پہلی سے جو سیکشن سکسٹی تھری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سیکشن سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی کا کلیم سرٹیفائی ہو جاتا ہے انڈر در ہیومن رائٹس اور ان کو رائٹ اف اپیل آٹ اف کنٹری بھی مل سکتی ہے اور ان کو اس کنٹری میں پھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار آ جائے گی فور ہیومن رائٹ اپیلز فرسٹ ڈیسیمبر سے اب اس کی جو سیکشن سکسٹی تھری ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے ہوم آفیس کی کتابوں کے اندر اس کی پالیسی کیا ہے کہ جو ہیومن رائٹ کے کیسز اب ریز ہوں گے پہلی ڈیسیمبر کے بعد کیا اس کا مطلب ہے کہ ساروں کو آؤٹ اف کنٹری رائٹ اف اپیل ملے گی اگر ہم لیجسلیشن کو پڑھیں تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے لیکن جو اس میں ایک انٹریسٹنگ بات ہے کہ اگر ہوم آفیس کسی کے کیس کو ہیومن رائٹ کے کیس کو سرٹیفائی نہیں کرتا تو آیا اس کو ویزا دے گا یا ان کنٹری رائٹ اف اپیل دے گا جو کہ مجھے نہیں لگتا پالیسی آنے دیں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ سیچویشن ہوگی یا ویزا ملے گا یا وہ کہیں گے اب کنٹری چھوڑ کے جائیں اور رائٹ اف اپیل کو پرسیو کریں باہر سے اب there has to be some exceptions to this as well جو کہ بھی ہوم آفیس کی پالیسی آئے گی ایک تو ہفتے میں تو I will discuss that on the show اور جو سب سے important بات ہے کہ پھر ذہری بات ہے جو remedy یعنی کہ جو حل لوگوں کے پاس رہ جائے گا وہ یہ رہ جائے گا کہ اگر وہ ان کا کیس refuse کرتے ہیں human rights کا تو لوگ پھر judicial review application ڈال سکتے ہیں اس کو review کروانے کے لئے تو again in summary پہلی دیسمبر کے بعد کافی important legislation change آئے گی human rights appeals کے process کے through اور پھر most likely یہ ہوگا کہ جن لوگوں کا human rights کا case refuse ہوتا ہے وہ instead of going for the appeal judicial review apply کریں گے کہ جی انہوں نے ہمارا غلط طریقے سے case deal کیا ہے پہلے اکثر لوگ human rights کے لئے جی آر کرتے تھے کہ جی ہمیں in country right of appeal ملے لیکن وہ legislation نے آپ کا ہے پہلی دیسمبر کے بعد کہ اگر کسی کو out of country right of appeal بھی ملتا ہے تو وہ country سے باہر چلا جائے appeal کار لے اور اگر appeal جیت جاتا ہے human rights کی واپس آ جائے گا otherwise they remain out of country جو کہ میرے خاصے کافی ایک tough legislation ہے اس کی practical implementation کیا ہوگی یہ بڑا interesting ہوگا first december کے بعد جس طرح جس طرح development ہوگی ہمیں پتا چلے گا بات اس سے پہلے چب بھی home office کی policy آئی section 63 کے اوپر تو میں لازمی آپ سے discuss کروں گا اپنے ہی show کے دوران اب کیونکہ ہم بات کر رہے تھے human rights کی تو اس میں بھی میں ایک بڑی important چیز ہے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ان کو idea ہو جائے ایک چیز جو مجھے ذرا تھوڑا سا feel ہوتا ہے practice کے اندر بھی کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی آپ ہماری human rights application ڈال دیں اور لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ human rights application کا مطلب کیا ہے with due respect بہت ہی عجیب سی ایک سمجھ لیں mis comprehension misunderstanding ہے human rights کے بارے میں لوگوں کے اندر تو پہلے تو میرے خیال سے یہ important ہے کہ لوگوں کو ہم بتا دیں کیونکہ یہ میں اس لئے سارا explain کر رہا ہوں کہ I think بہت لوگ ہیں جو human rights applications ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے سارے process کی تو application کس طرح ڈالنا ہے fresh claim ہے نہیں application ہے وہ بات کی بات ہے کونسی type of form ہے وہ بھی ایک الگ issue میں اس پر بات نہیں کر ہمیں human rights پہ بات کر رہا ہوں کہ آیا آپ کا case human rights پہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا میں اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں اتنے زیادہ human rights کے cases refuse ہوتے ہیں جولائے دو ہزار بارہ میں home office نے immigration rules introduce کیے اور انہوں نے یہ بولا کہ جی آئندہ سے یہ جو rules ہیں immigration کے یہ human rights کو supersede کرتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا بھی human rights کا case کوئی ڈالے گا اس rules جو ہیں یہ complete code ہیں home office نے یہ بولا کہ اگر اس کے اندر case بیٹھتا ہے تو جی human rights کا ٹک ہو جائے گا اگر اس کے اندر case نہیں بیٹھتا تو جی ہم کہیں گے کہ بندہ human rights پہ qualify نہیں کرتا سو تھوڑی سی اس میں change ہے پھر وہی ہم بات کریں جولائے کے cases کی جس میں انہوں نے بات کی جس بندے کو یہاں بیس سال ہو جائیں بچے کو سات سال ہو جائیں یا اگر کسی بندے کو less than twenty years بھی ہوئے ہیں compelling circumstances exceptional circumstances یا کسی بندے کی age 18 اور 25 کے بیچ میں ہیں اور عادی life انہوں نے یہاں گزار لی پھر court of appeal میں ایک case ہے اس میں judge نے بڑی interesting observation دی کہ اگر کوئی بندہ یہ prove کر دے کہ اس کا case اتنا یونیک ہے کہ ان immigration rule کے تحت وہ case resolve نہیں ہو سکتا تو must ہے کہ home office کو normal جو immigration human rights کے article ہیں اس کے تحت case کو resolve کرنا پڑے یعنی کہ secretary of state یعنی کہ home office کو normal جو human rights کے قوانین ہیں جو lisbon treaty ہوئی sign جو باقی چیزیں ہوئیں ziniva convention sign ہوئی mainly اس کی basis کے اوپر in other words جو یہ immigration کے rule ہیں یہ complete code نہیں ہے تو اب جب کوئی بھی بندہ apply کرتا ہے اس نے home office کو پہلے یہ بتانا ہے کہ جی جو میرے circumstances ہیں وہ اتنے یونیک ہیں کہ اس rule کے تحت تو آپ مجھے ویزا نہیں دے سکتے اب میں human rights کے اوپر ویزا ملنا چاہیے اس میں جو سب سے common application وہ آ جاتی ہے یا جو سب سے زیادہ لوگوں کو understanding ہے جس application کی وہ آتی ہے fp application جسے کہتے ہیں family and private life اس میں جس طرح اب نام آ گیا family and private life تو اس کا پہلا portion ہے family and second portion ہے private life کا اب آ جاتے ہیں ہم family کے اوپر اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ علی بات ہو رہی ہے جن لوگوں کی یہاں family ہے اب family میں depend کرتا ہے کہ آیا ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں wife اور بچوں کی بات آ جاتی ہے اب اگر wife کی بات کرتے تو افکرس بات آتی ہے کہ wife کا اپنا status ہے یا نہیں کیونکہ اگر wife کا status British and definitely to remain ہے تو family and private life کے اندر دوسری provisions ہیں وہ آ جاتی ہیں consideration کے اندر اور اگر wife کا status نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ family and private life as in overall دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر اس میں جو bar ہے یعنی کہ اس کے اندر جو آپ نے achieve کرنا ہے وہ ہے compelling circumstances اب اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ جی compelling circumstances کا مطلب کیا ہے میں of course case law ہے home office نے بھی کوئی examples دی ہوئے ہیں کہ کیا چیزیں compelling circumstances میں آتی ہیں لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ان کا threshold کافی high ہے ہر کسی کا case آپ compelling circumstances میں نہیں ڈال سکتے جو اس کا threshold ہے وہ کافی high بنتا ہے unless آپ کی wife British ہے یا آپ کے بچے کو یہاں ساتھ سال ہو گئے ہیں تو وہ جو threshold ہے وہ آپ automatically indirectly meet کرتے ہیں پھر آپ کو دوسری situation clear کرنی پڑتی but at least آپ immigration rule کے اندر آ جاتے ہیں اگر آپ کے بچے کو یہاں ساتھ سال ہو گئے ہیں wife British یا settled status پہ ہیں otherwise کافی high threshold ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اگر بچے کو بھی ساتھ سال ہو گئے ہوں تو آپ کو پھر بھی یہ proof کرنا ہوتا ہے کہ why would it be unreasonable for the child to leave the United Kingdom یا اگر آپ کی wife ہیں وہ ادھر ہیں اور بریٹش ہیں اور آپ باز ویزا ٹھیک نہیں اور آپ human rights یعنی family and private life کے اوپر case ڈال رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ proof کرنا پڑتا ہے کیا insurmountable obstacle ہیں کیا آپ کی wife یہ family life enjoy نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ home country جا کے اور بھی چیزیں جن کو consider کرنا پڑتا ہے تو یہ تو ہو جاتی ہے family کی بات پھر آ جاتے ہیں private پھر private مشکل ہو جاتا ہے because single person application immigration rule میں بولا گیا ہے کہ 20 سال آپ یہ overstay کر لیا اگر آپ کے 18 25 کے بیچ پہ آپ نے آدھی life گزار ہے تو private life کے rules ہیں human rights کے وہ آپ پہ apply ہوتے ہیں تو اس sense میں private life applications بہت complex اور مشکل ہو جاتی ہیں جس پہ آپ ویزا ملے تو ظاہری بات ہے جو پہلا لوگ ریلائنس کرتے ہیں وہ family کے اوپر کرتے ہیں سوری میں نے کافی لوگوں کو ویٹ کر آیا لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ بہت زیادہ اب section 63 کی وجہ سے اقتم applications آنا شروع ہو جائیں گی human rights کی اور لوگ بہت زیادہ سوال کریں گی human rights کی اوپر تو میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اب human rights کی ہو گا پہلا کالر لیتے ہیں ہم hello السلام علیکم hello علیکم السلام طارق صاحب جی بھائی hello آپ سے پاوس ایکسپینشن کے حوال اسے کچھ انفرمیشن لیلا چاہتا تم ہے جی جی پوچھے می تو میری بہو آئیوی ہے جی مہینے اور ان کے پاس پر لگا ہوا ہے ایک مہینے کا سکھکر جو کہ جو سپٹیمبر سکھٹیمبر سکھٹیمبر سکھٹیم ایک مہینے گئی ہے اور ان کے ریسیڈنس پرمیٹ پر لکھا ہوا ہے ویلیڈ انتل سکھٹیم جون دو تھاظن نائنٹین اچھا مجھا آپ بتا سکتے ہیں یہ ہم ایکسٹینشن کے لئے کب اپلای کریں گے یہ سپاؤس ویزے پہ آئی ہیں بھئی سپاؤس ویزہ پہ آئی ہوئی ہیں اور ان کے جو بی آر پی جو ریسیڈنٹ پرمیٹ ہے میں میں سمجھ گیا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں انی ایدر قویشن آپ کا سر دوسرا قوشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ان کا جو سٹکر لگا ہوا ہے ایک مہینے کا سفٹین سپٹیمبر سفٹین پاسپورٹ پہ پاسپورٹ پہ جو لگا ہوا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے لیٹ انٹر کیا ہے تو آہ شیہز لسٹ ایو دیز دیر تو اب یہ نہیں نہیں وہ میں آپ کو جب ایکسپلین کروں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا میرے خیال سے جو آپ پوچھتے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایکسپلین کروں گا آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں وہ جو لوگوں کو تھوڑا سی کنفیوجن ہو رہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سپاؤس ویزا اپلائے کرتے ہیں تو وہ جو سٹیمپ ہے وہ آپ کو لگا کے دے رہے ہیں پاسپورٹ کے اوپر اور اس پہ وہ ایک سرٹن ٹائم لیمٹ لگا رہے ہیں اور ہر کسی کو ایڈوائزبل ہے کہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر وہ ٹرائول کریں جب وہ بندہ ادھر اس کنٹری میں آ جاتا ہے تو پھر جو بی آر پی کارڈ ہے اس کے لیے ان کو لوکل پوسٹ آفیس جانا پڑتا ہے وہ یہ پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ بی آر پی کارڈ دے دیتے ہیں اور ٹیکنکلی جو آپ کنڈیشن ہے کہ دھائی سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے اور دھائی سال بعد آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے ایک اور دھائی سال کی اور چب آپ کے پانچ سال اس کنٹری میں لیگلی پورے ہو جائیں گے تو آپ انڈیفنیٹ لیفٹی ریمین اپلائے کر سکتے ہیں تو ان شورٹ میرے خواہد سے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ پہلا والا پرمیٹ کیوں اتنا چھوٹا لگا ہے اور بعد میں اتنا زیادہ لگا ہے بکہ جو انیشل پرمیٹ ہے وہ صرف ہے فور دا پرپس آف انٹرنگ دے یوکے کیونکہ اب یوکے کے اندر ویزے پاسپورٹ پہ نہیں لگتے بی آر پی کارڈ ملتا ہے جو یوکے میں ایشیو ہوتا ہے تو پاسپورٹ پہ وہ سٹیمپ لگاتے ہیں کہ بندہ ادھر ٹریول کر کے آ جائے اور پھر یہاں بندہ اپلائے کرتا ہے بی آر پی کارڈ کے لیے جو آٹومیٹکلی پرویزن ہے جب آپ نے اپلائے کیا اور انہوں بلاؤ گا چاہ جی اس پوسٹ آفس میں آپ پھر بعد میں چلے جائے گا اس پیریٹ کے دوران اور وہ پھر آپ کو پراپر بی آر پی ایشیو کر کے دیتے ہیں جو ڈھائی سال کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈھائی سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور پھر فائیو ویئر بعد سیٹلمنٹ جو سپاؤس ویزے پہ آتے ہیں نہیں آپ لائیو کال پہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے ہاں جی سلام علیکم والیکم اسلام جی آہ جسٹ ہمیں کو جب پوچھنا ہے آہ کیکی میرے پاس انڈیفنیٹ ہے جی میرے پاس انڈیفنیٹ ہے ہم ہم آپ ٹی وی پہ نہ اپنی آواز سنیں اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں اور پھر ٹی وی پہ جواب سن لیں تو ٹائنگ بڑا بچ جائے گا آپ کا جی کوئی بات نہیں جی جی میں آپ ہی کی بات سننوں آپ ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سننے کی کوشش کریں آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں اور پھر میرا جواب ٹی وی پہ سن لیں سر جی میں بول رہا ہوں کہ میرا بیٹی چسٹ بون ہوئی ہے میرا وائف لات ہوئی ہے اور شادی کی ہوئے دت سال ہو گیا تین یار تو ان کو کیا بریٹس پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں بیٹی کے لیے آپ کے پاس انڈیفنیٹ ہے ہاں انڈیفنیٹ ہے آرائیٹ میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آرائیٹ میں بتا دیتا ہوں تینکیو سو مچ سر دیکھیں جب آپ کی بیٹی پیدا ہوئی افکرس آپ کی وائف لاتی وین ہے لیکن کیونکہ آپ کے پاس انڈیفنیٹ لیفٹی ریمین ہے تو بچی بیٹیش پاسپورٹ نہیں ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹ پاسپورٹ کے لیے ریجسٹریشن پروسس کے سروجے سے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انڈیفنیٹ ہے بچہ یہاں پیدا ہوا ہے تو افکرس بریٹش بائی برٹ تو افکرس شی کن اپلائی فور دائیٹ مجھے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ سوری آپ کے آواز بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے بھی کان میں تھوڑے میں اس لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہوئے اور اس کے دوران we'll try to fix this کہ اذا آواز آپ کی تھوڑی کلیر آئے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے میں بریک کے بعد ملوں گا again contact details آ رہی ہیں اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا تو آپ اس پہ اپنا نام and telephone number مجھے بھیج دیجئے اس ایمیل پہ جو اس وقت سکرین پہ آ رہی ہے and I'll try my best کہ جتنی جلدی ہو سکے I'll get back to you thank you so much now I'll see you on the other side of the break